موسیقی 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 صبح تک بلکل صحیح وہ سویا بلکل زبردست طرقی سے مگر وہ اٹھا بارہ بجے یعنی وہ تقریباً رات کو سویا کوئی میں نے خواہد ڈائی تین بجے تھے اور پھر بارہ بجے اٹھا ہوئا بارہ بجے اٹھنے کے بعد وہ کیفیت بڑا عجیب ستھا ان کا عجیب غریب کیفیت تھا تو میں نے دیکھا کہ کبھی لوگ بہت گہری نیند میں جیسا کہ سو رہے ہیں مگر وہ نیند میں بیچین ہوتا ہے کیونکہ وہ فریشنس نہیں تھا ان کا اس شخص کا درحال کہ وہ کوئی نو دس گھنٹے سویا وہ شخص مگر ان کے وہ جو کیفیت ہونا چاہیے وہ نہیں تھا وہ نو گھنٹے تقریبا نو دس گھنٹے سو کے ساڑھے نو گھنٹے سو کے تو بھی ان کے وہ کیفیت نہیں تھا تو دپریشن کے میں نے بہت سے تجربات اور بہت سے چیزیں پھر اس کی کتاب لکھئے اس پہ اور ساتھ بہت سے تجربات کیے تو آج میرا جو ٹاپک ہے وہ ہے دپریشن اور یہ دپریشن کیسے ہوتی ہے دپریشن ہے کیا دپریشن کیوں یعنی آج کے جو ٹاپک ہے دپریشن کیوں کیوں ہوتی ہیں دپریشن لوگوں کو تو دپریشن ہوتا کیوں ہے آج کل تھوڑی سی غصہ کر کے لوگ تو بھی کہتے ہیں یار دپریشن پہ مصطلح ہوں اکدام دپریشن ہو جاتا ہے ڈاکٹر صاحب علاج کرو تھوڑی سی پریشانی آ جاتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں تو بھی کہتے ہیں دپریشن نام لیتے ہیں اب یہ دپریشن ہے کیا یہ سمجھنا بڑی ضروری ہے دپریشن کے مین جو سٹیجز ہے وہ تین سٹیجز ہے کہ ایک جو ہے نا صدیر دپریشن ہوتے ہیں ایک درمیانی ہوتے ہیں اور ایک جو ہے نا گہرہ جس کو دپریشن کہتے ہیں یعنی کرونک دپریشن کہتے ہیں ایک ہوتے ہیں کہ مقصد درمیانی درجہ کے دپریشن ہوتی ہے اس میں ہمیں جو ہے نا اسی طرح بیچینی مسلسل رہنا سٹرس میں مفتلا ہونا اب سردگی ہوتی ہے اس میں اور نیند کی کمی آتی ہے اس میں اور اس میں یا بہت زیادہ سونے کا بھی ہو سکتا ہے کبھی کبھی جو ہے نا جس طرح یہ شخ بارہ گھنٹے سویا اور ان کی گھر والی کہتے تھے کہ یہ بلکل صحیح آدمی ہے اور اتنا سو جاتے ہیں مگر وہ کہتے ہیں میں دپریشن کا شکار ہنفلا ہیں یہ ہے وہ یہ بلکل یہ کہتے ہیں یہ غلط کر رہے ہیں اور یہ جو ہے نا یہ غلط بتا رہے ہیں یہ دپریشن کا شکار نہیں آدمی بس ایسا ہی یہ جو ہے نا ایک ڈراما کر رہے ہیں ترحال کہ وہ شخص دپریشن کا شکار تھا حقیقت میں تو اس طرح کے دپریشن کے بہت سے وہ جو ہاتھ ہیں فیملی سے ہوتی ہے یعنی ایسا ہی دپریشن چلتا آ رہا ہے جینیٹیکلی اس سے بھی یہ یعنی فیملی ہسٹری جو ہوتے ہیں اس چیزوں سے بھی ہوتے ہیں اور اس طرح کرونک پین سے ہوتے ہیں کسی کو اور نیگیٹیو تھوٹس سب سے زیادہ گرول ادا کرتے ہیں نیگیٹیو تھوٹس نیگیٹیو ٹی ایک کال لیتے ہیں اس کے بعد بات کرتے ہیں ڈپریشن پہ اور اور کالر سے بھی پوچھتے ہیں کہ ڈپریشن کیا ہے اور کیسا کام کرتے ہیں اور ڈپریشن کیوں ہوتے ہیں اسلام علیکم جی کون بات کر رہی ہیں کہاں سی سٹوڈن بات کر رہی ہیں کہاں سی جی جی سٹوڈن کون بات کر رہی ہیں پلیز نام بتا ماریا مجھے پہ چانتی نہیں ہے اچھا ہو ماشاءاللہ ماریا کیسے ہیں بہت اچھی ہیں بہت اچھی ہوں بہت اچھی ہوں ابھی مجھے ڈپریشن تھا تو آپ نے جو کال کیے تو میرا ڈپریشن ختم کیا باتیں ہیں کیا باتیں ہیں سیر آپ کو تک ڈپریشن ہوئی نہیں سکتا آپ دوسروں کو تک ڈپریشن بھی چلا کر آپ کو کیسے ہو سکتا ہے کیوں بچے کیوں نہیں ہو سکتے ہیں کیسے پوسبل ہے کہ نہیں ہو سکے کہ اس انیچرل محول میں رہتے ہوئے یہ مسنوئی مشینی محول میں رہتے ہوئے ڈپریشن کیسے نہیں ہو سکتا ہے آج کل تو ہر پانچ لوگوں میں سے چار لوگوں کو ڈپریشن ہے تو آپ بتائیں اوہ بیچ میں تو ایک میں بھی ہوں کہ نہیں ہوں نہیں بلکر نہیں آپ تو سب پہ ڈپریشن وہ تو ڈپریشن ان لوگوں کو اپتے ہیں جنہوں نے ایسی سے سمدار نہیں کیا کیا اس کے علاوہ کیا نامت ہے جو بہت زیادہ سوچتے ہیں یا کسی کے بارے میں کیا کہتے ہیں آج کلی جو مبارس نہیں کر آئے ہوئے ہیں ان کے بارے میں پون یہ وہ اسی لئے ڈپریشن ہوتا ہے آپ کو ڈپریشن کیوں ہوتا ہے آپ کو ڈپریشن کیوں ہوتا ہے آپ نے اتنی اینرڈی فول پاور ہے آپ کو کہتے ہیں کہ اینرڈی جیسے سورج دوشنی رہتے ہیں ہم لوگوں کو ایسی آپ دوسروں کا اینرڈی رہتے ہیں اچھا تو یعنی مجھے ڈپریشن نہیں ہوں گے بلکل اور سارے زندگی نہیں رہیں گے نا ڈپریشن نہیں اگر سمدار کر لیں گے تو پھر تو بلکل نہیں رہیں گے اگر نہیں کر رہیں گے پھر تو بچارے ڈپریشن کی شکر آ رہیں گے ہائے ہم نے فلاں رام کرنے کیسے کرنے پتہ نہیں کیا کیا ہوتے ہیں اور آپ بھی تو کوئی ڈپریشن نہیں ہے کوئی چیز نہیں ہے ٹینشن نہیں ہے بیچینی نہیں ہے نیند آپ کی اتنے اچھی ہے ہے کہ نہیں بلکل سر آج میں میری ماما مجھے کہا کہ فاطمہ ہم لوگوں میں اتنی نین آتی ہیں آپ پتہ کیا کریں گے ایسی ہیلیگ لیں گے کہ ہمیں نیند تو کم ہے کہ ہم سکتے ہیں کون انسان کو دیوانا ڈپریشن نہیں ہوتا ڈپریشن کی پر نیتے ہیں زیادہ تر نیکی کی سوچ سکتے ہیں یہاں سے وہ کیا نام لیتے ہیں کسی کے بارے میں فضول حیالات جینے کرتے ہیں وہ لاتے ہیں کسی میں نے ڈپریشن ہوتا ہے یہاں حسد والا لوگ ہو بھی جو بہت زیادہ ڈپریشن ہوتا ہے یہاں حسد کرتے ہیں بلکل بچے حسد کرنے والے بھی بڑے ہیں اچھا مجھے یہ بتائیں کہ تمہیں کبھی ہوا کوئی ڈپریشن کسی بھی وقت ڈپریشن کبھی نہیں نہیں میں نہیں ہوا نہیں نہیں کبھی بھی نہیں ہوا مطلب کہ کسی نا بھی دیپرشن ہوتا دیپرشن ہوتا ہے نگٹیو تھوٹس نگٹیو تھوٹس سے جو ہوتے ہیں نگٹیو جو سوچتے ہیں لوگ ان کو بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ بڑی لالچ میں آکے اور نگٹیو سوچتے ہیں نگٹیو کرتے ہیں نگٹیو سلوک بھی کرتے ہیں تو ان کو ڈپریشن ہوتے ہیں اس وجہ سے نا بلکہ تو وہ کیوں ڈپریشن ہوتے ہیں وہ تو کہتے ہیں ہم تو یہ دھوکہ دی ہے کسی کو بڑے ہم چلا کے بڑی تیز ہے اور ہم تو ڈپریشن کے ہمارے پاس نہیں ہے آپ کیا کہیں گے پہلے پہلے یہ کہنے کا نام رہتے ہیں ڈپریشن والے زیادہ ان کا پتہ چلتا ہے کہ کون دارا ڈپریشن ہے وہ ڈپریشن والے لوگوں نے آپ کو سمجھتے ہیں کہ وہ بالکوش ہوتے ہیں وہ کسی کے بارے میں کھٹ نہیں سوچتے ہیں لیکن وہ ساکھا شایات ہی کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ پراؤں ہنے ہیں نمائزہ بہتر کیا تھا ہوتے ہیں لیکن جبکہ وہ خود گھلتے ہیں اور ان کی بھوٹس بھی گھلتے ہیں تو کہنا میں تو اسی ہی وہ ڈپریشن کا شکاہ رہتے ہیں میں تو آپ کو یہ کہتے ہوں کہ نہ بھوٹس کو رکھ آپ کی دیپریشن آپ کی نیگی بھوٹس آپ کی یہ جو ہے جسی ہی سکتے ہیں آپ کی ہونے چاہتے ہیں کہ ہم نے اس عادت کو تنگ آ چکے ہیں وہ ہتم ہو جائیں گے ہم 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 جی بچے بہت اچھی بات ہے اچھا مجھے یہ بتائیں کہ تمہیں تو ڈپریشن ہوتا ہی نہیں ہے تو آپ کی ارکیت کسی کچھ ڈپریشن ہوتا ہے اس کی فیلنگ کیفیت کیا ہوتی ہے کیسا ہوتا ہے وہ شخص بہت عزیب ہوتی ہے میں جب بھی ڈپریشن آنے لوگ ہوتا ہے میں سے زیادہ جول دلا کیا ، اور فراہ بات ہوتا ہے یہngulo شخص کیا سکتے ہیں اور اس کی عقیت سے زیادہ کیا سکتے ہیں میں اس باتانہ سکتے ہیں سیاست کرناں کوئی علامات پاسکچی کیا ہوتا ہے اس کی چیری میں کیا نظر آتا ہے بورڑی لینگویجز چلتے ہیں وہ چلتے کیسے ہیں وہ دیکھتے کیسے ہیں کافیت کیسے ہوتا ہے چیری کے شخص کیا ہوتا ہے بڑی کے اور تمام چیزیں کس طرح ہوتے ہیں وہ کون سے ایسے اس میں ہوتے ہیں جو دپریشن میں مفتلا ہوتے ہیں لوگ ان کی کیا کیفیت ہوتی ہیں بس اس سے پہلے کیفیت ہے کہ انہیں غصہ بہت آرہا ہوتا ہے اچھا غصہ بہت آرہا ہے غصہ میں وہ کیا نام لیتے ہیں ان کے موزے جو ہے وہ کون سے رہتے ہیں اور موکے سیرے کے جو تب پیرات ہوتے ہیں وہ بہت دیدے ہوتے ہیں اور ان سے جزتے ہیں جس ہم ہونے جنرے کا نوٹ ہی لیں ایک تو غصہ ہو گیا ہے کہ غصہ آتے ہیں بہت زیادہ غصہ آتا ہے خد پر ہی ہاتھا دوسروں پر آتے ہیں کہ سلام بن رہا ہے وہاں آتا ہے کہ پھر انہیں اور وہ جاری چاہنا ہم اس نے غصہ آتا ہے جس سے غصہ آتا ہے اس کے ساتھ ہی نکالتے ہیں دوسروں سے لوگوں پر ہی کہا ہوئے تھے اچھا آپ غصے کو ڈپریشن سمجھتے ہیں کہ غصہ ایک ڈپریشن ہی ہے صرف بچے کے دو ہیں Speaking a اور یہ غصہ آتا ہے کہ انسان جو ہے کہ گل کام کا حضرت ہے تو جسل کے غصہ ہوتے ہیں کہ بہت این لوگوں نے غصہ ہوتے ہیں ایک میاں جو ہے دی پیشن کی وجہ سے ہوتے ہیں اور ایک ہوتے ہیں کہ گل کام کی وجہ سے کہ گل کہہ رہے ہیں اسے سچے برنے کو گل بات کی وجہ سے زیادہ غصہ آتا ہے وہ کہتے کہ سنان گل تو آج کی تو کی کیوں اچھا یعنی سچی لوگوں کو زیادہ غصہ آتے ہیں اچھا 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 تو کوئی ایسا شخص ہے آپ کے سامنے جو غصہ کرتے ہیں اچھا 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 نا سنیا اگر سون لیے تو پھر تمہارے حالت بہت خراب کرے گے صرف میرے سامنے ہیں اچھا سامنے ہیں اچھا 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 سامنے ہیں تو پھر جب غصہ کر لیتے ہیں تو پھر وہ کیفیت کیا ہوتے ہیں ان کے اگر میں کوئی گل کام کرنی ہوں یا میں کیا نام اتنا ہے فضول بیٹھ کے ٹیوی اگر میں فضول دیکھ رہی ہوں کبھی کبھی پھر وہ کہتے ہیں کہ فاتنہ بٹیا نہیں ایسا کام کرنے ہیں تو وہ ہائپل ہو رہے تھے یا میں کی فاتنہ وانے ہوں میری وجہ سے یہ اگر کام کرنے ہوں کبھی گل کام کرنے ہوگا انہیں تب گوش دے گا وہ انتے کہتے ہیں کہ اس کا غصہ ہوا ہماری لائے کوئی پتہ ہی نہیں ہسا ہے ابھی کے لیے ایک ہمارے سامنے ہی ہے میں اس کا نام کی نتاعا جاتا ہے وہ پیشن ہلا اس کا غصہ تھا اگر وہ میری باتیں سن رہیں گی اگر وہ میری باتیں سن رہیں گی جی بچے جی بچے بہت اچھی ہے بہت آپ کو تو کوئی بھی غصہ نہیں کریں گے اگر کریں گے تو پیار سے کریں گے اتنی پیاری اتنی اچھی ہے آپ اتنی انٹیلیجنٹ ہے اور اتنی ماشاءاللہ گریٹ ہو گئی اتنی اور اچھی ہو گئی اتنی اور پیاری ہو گئی اور اتنی دل سے بھی پیاری ہو گئی اور اتنی اچھے میند کر رہی ہے اور اتنی تبدلیاں آئی اتنی چینج آئی آپ میں کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ہے اور وہ لوگ بھی کہتے ہیں آپ کے سب فیملی والے کہتے ہیں کہ ہماری ماریا جو ہے اتنی گریٹ ہو گئی اتنی اچھی ہو گئی بہت کل سیج تو پھر آپ کے کی بات آلہ ان کی بچے سے میں ایسی نہیں ہوں اب میں سب بھائی یہ کوئی بچہ رکھی کہ آپ کو سب جہا رہے ہیں آکے یہ سنبھا ہی کلاسز اٹینڈ کریں وہ بھی چینج ہو جائیں گے کیوں آپ کو سب سے پریشان ہیں وہ بلکل ٹھیک ہو جائیں گے میں جب کھدا ہو دے رہی ہوں نہیں ہم آ رہے ہیں ہم آ رہے ہیں انشاءاللہ ہم اسے ہفتے کو آ رہے ہیں اور اسے ہفتے کو انشاءاللہ آپ لوگ آئیں اور دوسروں کو بھی لیائیں ساتھ انیوائٹ کریں تاکہ یہ اچھی چیز ہے وہ ڈپریشن جس سے دور ہو سکتے ہیں جو ہے نا وہ ہسٹرک کیفیت دور ہو سکتا ہے کرونک پین نیگیٹیو تھوٹس دور ہو سکتے ہیں اور برین جو ایم بیلنس کیمیکل کو پروائیڈ کرتا ہے وہ ختم ہو سکتے ہیں کینسر خون کی کمی کرونک پریس ہتم ہو سکتے ہیں اپنے دو بندر جا آنے کی میں بہت سی کافٹیں آ رہی ہیں لیکن میں نے کوئی بڑا آیا اچھے کام میں بہت سی کافٹیں آتے ہیں لیکن جانا ضرور ہے کیا بات ہیں ماریا بہت اچھی بات ہیں بہت اچھی بات ہیں آپ کو اور خوشیاں دیں ہیں اور آپ تو ماشاءاللہ آپ کا تو سب مانتے بھی ہیں کیونکہ آپ مانتے ہیں لوگوں کے اس وجہ سے آپ کے لوگ مانتے ہیں ہے نا اس بھی ہم ان سے پیانش میں ہے کہتی ہیں اس قرار کے کہتی ہیں وہ بچارے بانے جاتے ہیں میں انہیں بتا تھا کہ بلتے کہری کام کر رہی لوگ اچھے بات ہیں ہم تو جو میری بات نہیں آپ مانتا ہوں کہ لوگو فاتحام یہ اب ہم میری بات نہیں آپ مانتا ہوں یہ حقیقت ہماری کامیوں میں لیکن میں انے کہتی ہیں ماننا خوش رکھوں کہتے ہیں ناوانا ہم 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 اسی لئے میں نے دین سے کہا ہے وہ سب آ جائیں بس صحیح 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 انشاءاللہ آ جائیں گے آپ دلکل بے فکر ہے آپ پریشان نہ ہو انشاءاللہ سب کچھ اللہ ٹھیک کریں گے بہتر کریں گے جی بچے بہت اچھی باتیں آپ نے بات کہی میری سے مجھے بہت اچھا لگا بہت خوشی ہوئی تو انشاءاللہ پھر ملیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ ہم سا 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 دیکھ پھر ملیں گے بہت سے لوگوں کے ساتھ جی بچے بہت انشاءاللہ انشاءاللہ مجھے سب کو سیملی سب کے امی ابو دادو نانو سب کو آپ کے والد صاحب کو سب کو سلام کہنا ہے ٹھیک ہے بچے اللہ حافظ اللہ حافظ ناظرین مارے بات ہو رہی تھی مارے سے اور بڑی خوبصورت بات کہی آپ سے بچی ہے مگر اللہ نے اتنے عقل دیئے ان کو اور اتنے اچھے ان کو اللہ تعالیٰ نے علم نالج عطا کیے اور واقعی تربیت کی ضرورت ہوتی ہے ہر انسان کو اچھا یہ جو پیشنٹ کی بات جو میں کر رہا تھا وہ پیشنٹ کو موٹیویشن نہیں مل رہا تھا اس گھر میں بغیر الزام کے وہ نے اور زیادہ ٹینشن ڈپریشن کی شکار ہو گئی موٹیویشن کبھی کبھی گھر میں بہت ہم ایسا سلوک کرتے ہیں کبھی کبھی اپنے بچوں کے ساتھ اپنے ارگر لوگوں کے ساتھ جیسا کہ ایک جنگل کا ایک جو سلوک ہوتے ہیں مگر چونکہ ہم مسنوی مشینی دنیا میں رہ رہے ہیں ہمیں جنگل کا سلوک آپ کرتے ہوئے عجیب لگتے ہیں لوگ بگڑ جاتے ہیں خراب ہو جاتے ہیں موٹیویشن دینا اور لوگوں کو اچھے اچھے باتیں کرنا بتانا یہ بڑی ضروری ایسا سی میں بہت ہیلپ کرتے ہیں ہیلپ تو لازمی کرتے ہیں مگر کبھی کبھی دیپریشن سے یہ موٹیویشن نکال بھی دیتا ہے انسان کو یاد رکھنا ہے یعنی یہ ہیلپ کر سکتا ہے کہ دیپریشن ایک کال اور لیتے ہیں اور اسکولر سے بھی پوچھتے ہیں کہ دیپریشن کیسے ہوتی ہے جس طرح ماریا نے بتایا السلام علیکم علیکم السلام جی کون بات کر رہے ہیں کہاں سے کون بات کر رہے ہیں کہاں سے بات کر رہے ہیں سر میں نظر خان ملتان سے گوزا ہوں نظر خان جی نظر خان ملتان سے جی نظر خان صاحب کیسے آپ اچھے ہیں الحمدلہ اللہ نظر خان صاحب یہاں پر میرا ٹاپک جو آج کا جو بہترین ٹاپک جو بڑی ضروری ہے جو آج تقریباً ہر پانچ میں سے کہاں جاتا ہے چار لوگ مفتلا ہے اس پہ اور ڈپریشن ہے اور آپ کو پتا ہے کہ ارگرد ماحول کیسے ڈپریس ہے ہمارے ارگرد تمام ماحول گھر کے ماحول ہر چیز کے ماحول ماحولیات جتنی بھی ہے کتنے لوگ ڈپریشن کے شکار ہیں کتنے پریشان ہیں لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کتنے سنسٹیو ہیں یہ حالات جو ہے مجھے بتا دو کہ ڈپریشن ہوتا کیا ہے اور یہ ٹاپک جو ہے میرا ڈپریشن کیوں ہوتا ہے ڈپریشن کیوں ہوتا ہے مگر ڈپریشن ہے کیا یہ جاننا ضرور ہے کہ ہم جان لے کہ ڈپریشن کیا ہے تو پھر اس کا علاج آسان ہو جاتے ہیں تو مجھے بتائیں آپ کبھی ڈپریشن میں مفتلا ہوئے نہیں سر جو بھی سندہ ہیلنگ لے جائے وہ دو مفتلا طاقت ہے جس میں جو بھی کوئی سندہ ہیلنگ سیکھ لیتا ہے یا کبھی زندگی بھر ڈپریشن کا شکار نہیں ہوتا اس کے ذہن میں کوئی فاستہ خیال منفی اثرات اس کے ذہن میں آتی ہی نہیں ہیں ہمیشہ منفی جو ہے وہ سندہ ہی کی وجہ سے منصفت بن جاتے ہیں صحیح کیونکہ دماغ کے اندر جو خون چلتا ہے اس کی لہریں آپ داؤن ہو جیسے سمندر کی لہریں چلتی مدد جذر پیدا کرتی اشتر ذہن میں بھی ایک لیول ہے اور اسی طرح خون کی لہریں چلتی ہیں منفی جو اثرات ہوتے سندہ ہیلنگ جو اسے مصبت میں دم کر جاتی ہے تو اللہ فریش ہو جاتا ہے اور کبھی بھی وہ دپریشن کا شکار ہوتا آشاء دپریشن کے شکار عام لوگ ہوتے ہیں جو چھوڑی بات کو سوچتے ہیں چھوڑی بات کو غصہ کرتے ہیں چھوڑی بات کو محسوس کرتے ہیں لیکن اس پر کار گھر نہیں ہو سکتے اور وہ ہمیشہ دپریشن کا شکار رہتے اور اپنے آپ کو تقاہ ابر بات کرتے رہتے ہیں اپنا نقصان خود کرتے رہے ہیں یہ جو دپریشن ہے یہ کوئی باہر کی مرض نہیں ہے کوئی اس میں ایسے ویرس نہیں ہے جو بندے کو خراب کر دے یا بیمار کر دے یہ ہماری خود کیار کر دے خود ساخت ہے ہاں ہاں صحیح بات ہے بلکل آپ صحیح فرما رہے ہیں اسے ہم کنٹرول کر سکتے ہیں لیکن سمتہ ہی لیں گے کہ ایسی چیز ہے جو کہ روحانی پاور ہے اس میں انرجی ہے اس میں سینسی قوت ہے تمام چیزیں ملا آکھ ہے اور یہ ایک جو کرنے والا شخص ہے وہ خود بھی سیت من رہت ہے اور دوسروں کو بھی انرجی دے کر ان کی دیپریشن کو دور کرتا ہے صحیح بات ہے صحیح بات یعنی اپنے ذین کی ہیلنگ سے وہ انہیں پاور دیتا ہے اور ان کے منفی اثرات کو مقصد میں تطریر کرتے ہیں اور وہ لوگ بھی دیپریشن سے نکل جاتے ہیں یہ ان کے لیے ایک ایسا علاق ہے جو بغیر کسی طلعی کے بغیر کسی مقصد کے اور بغیر کسی خرص کے وہ صحت دیپریشن ختم ہوتی دیپریشن ہی گیا تو جو بندے کو اندر اندر سے خوک خلق کر ہاں ظاہر ہے دیپریشن تو بہترین چیزیں اچھا دیپریشن کی جو بہت سی وجوہات ہے وہ ہے کرونک پین ہے اور یہ جینیٹیک لی بھی ہوتی ہے زیادہ میڈیسن کے استعمال سے بھی ہوتا ہے آپ ذرہ سن لے سن لے آپ ذرہ پلیز سن لے آپ ذرہ پلیز سن لے میں آپ کو پہلے ہی بتا دوں پھر آپ بات کر لے ٹھیک ہے دیپریشن کے وجوہات آپ کو بتاتا ہوں جو دیپریشن کے وجوہات نیگیٹیو تھوٹس ہوتی ہے اور سنسیٹیوٹی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے سنسیٹیو رہنا جس طرح کہ آج کل لوگ ہیں چھوٹی بلخصوص لیڈیز چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ روتے رہنا اور ایسا ہی معاملی چیز پہ سنسیٹیو ہونا اتنا محسوس کرنا کہ اپنے آپ کو دیپریشن ملی جانا خود ہی خود رحمی خود رحمی بدترین چیزیں خود رحمی جو انسان کرتے کہ میں تو میرے ساتھ ظلم ہو رہے میں تو کسی کام کا نہیں میں تو یہ ہوں میں تو ایسا ہوں میں تو ویسا ہوں میرے تو یہ نہیں ہے میرے پاس پیسہ نہیں ہے میرے پاس مال دولت نہیں ہے میرے پاس فلان نہیں ہے تو خون کی کمی بھی ہوتے ہیں کیمیکل کی کمی بھی بڑی میں ہوتے ہیں اور کرونک سٹریس بھی انسان کو مصطلعہ کرتے ہیں اور موٹیویشن جب نہیں ملتے ہیں اور سیلف بلیم جو ہے اپنے آپ کو الزام لگانا یہ بڑی رول ادا کرتا ہے خود کہ کوئی غلطی ہو گئے اپنے آپ پہ اتنے الزامات لگائیں تو یہ وجہات ہے سارے کچھ تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے جو وجہات بتائی وہ بھی اس میں شامل ہے کہ چھوٹے چھوٹے باتوں سے سنسٹیو رہنا ہے نا ہے نا یہ ہے کہ یہ خود ساختا ہے جو کچھ انسان کرتا دیپریشن میں جاتا ہے محول نا پشتوار ہو یا پھر یہ ہے دل میں محبت نہیں ہے کسی کا دل میں محبت نہیں ہے حل بتائے حل کیا ہے حل جو مائنس اثرات ان کے زیر انداز ہو رہے ہیں انہیں کو یہ چھوڑ دیں وہ موقع وہ محل اگر کسی سوچ آر ہی ہے تو وہ موقع چھوڑ دیں اور دوسرا موقع فرام کریں اپنے آپ اور اپنے آپ کو فرش کرنے کوش کریں اس کے بعد اگر کچھ بھی نہ ہو سکے دیپریشن بٹی جائے تو کسی سمدہ ہیلر کے پاس رہے جائیں بہت اچھے بات ہیں یہاں پر مجھ ایک بریک لینا ورنہ اتنی خوبصورت بات ہو رہی تھے آپ سے اتنی اچھے بات ہو رہے تھے انشاءاللہ دوبارہ پھر بات کریں گے بہت شکریہ اللہ حافظ جی ناظرین یہاں پر ایک شورٹ پریک لیتے جو میں نے آپ کو بجوہات بتائے ایک شورٹ پریک کی بات بتاؤں گا کہ اس کا علاج کیسے کہیں مچ جائے گا شورٹ پریک بات ملتے ہیں موسیقی 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 دیپریشن موسیقی دیپریشن 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 کس طرح کیا چیز بات ترین چیز دیپریشن سے شکریہ کا طریق کیا ہے یہ طریق ایک کال ہے ایک کال لیتے ہیں اور کالر سے بھی پوچھتے ہیں دپریشن کیا ہے مختلف لوگ مختلف رائے رہی تھے دپریشن یہ چیز ہے وہ چیز ہے تو ایک کالر سے پوچھتے ہیں کہ کال لیتے ہیں کہ دپریشن کیا ہے السلام علیکم السلام علیکم کون بات کر رہے ہیں کہاں سے جی میں سادیہ الڈا فراورپنڈی سے بات کر رہی ہوں سادیہ الڈاف کیسے آپ اچھی ہیں بہت اچھی آپ کیسے ہیں الحمدللہ کا شکر ہے مجھے یہ بتائیں کہ یہ دپریشن کیوں ہوتے ہیں سر دپریشن کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم بہت تکیزی ہوتی ہیں جب ہم ان کے بارے میں سوچتے ہیں یا یہ ہم سوچتے ہیں کہ ہم سے کوئی کام نہیں ہو پائے گا پھر ہم دپریشن ہو جاتے ہیں اور دپریشن ہو کر ہمارا مائنڈ جو ہے وہ بلکل کام کرنا چھوٹ دیتا ہے اچھا اچھا صحیح بات ہے یہ ایک وجہ ہے یہ ایک وجہ ہے یہ بھی ایک وجہ ہے میں نے ابھی ریسنٹ ہی آپ کیتنا کوئس کیا تھا جب آپ پی سی ہوتیل ہوتی میں آئے تھے اچھا اچھا ماشاءاللہ تو میں نے لیول ون ٹو ایٹ تک کوئس کیا ہے اچھا اچھا جی ماشاءاللہ لیول ون ٹو ایٹ کا کی ہے یہ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا بات ہیں تو کیسے رہا اس کے لیے تو سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ دا کرتی ہوں کہ انہوں نے مجھے قابل سمجھا کہ میں یہ کام کر سکوں اس کے بعد میں اپنے فادر مدر کا کہ ان کی سپورٹ سے میں اگر ان کی سپورٹ نہیں ہوتی تو میں شاید یہ کام بھی نہ سیکھ پاسی اور اس کے علاوہ پھر میں آپ کا شکریہ دا کرتی ہوں کہ آپ کی وجہ سے میں آج اس قابل بنی ہوں کہ لوگ مجھ سے علاج اپنا کروا رہے ہیں اور وہ کافی حد تک بہتر ہو چکے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کوئی دپریشن کا علاج کیا آپ نے دپریشن کا علاج چل رہا ہے میرا بھی اور ان سے مجھے کافی پوزیٹیو ملے ہیں ریزرٹس ہے آچھا آپ کبھی دپریشن میں مفتلا ہوئی جب سمدہ نہیں کیے تھے اس سے پہلے سوری سر جب سمدہ آپ نے نہیں کیے تھے اس سے پہلے کبھی دپریشن میں کبھی مفتلا ہوئی کی نہیں کبھی دپریشن دیکھا کی نہیں دپریشن میں تو میں پہلے خود ہی آپ سے دپریشن ہو جاتی تھی لیکن اللہ کا شکر ہے کہ جب سے میں نے سمدہ ہیلنگ سٹارٹ کیا ہے تو اس سے میں بہت ریلیکس فیل کرتی ہوں آچھا جی ابھی میں نے ریسنٹی فادر کا ایک دن پہلے مطلب ان کا علاج کیا تھا بغیر بتائی میرے فادر باہر ہوتے ہیں آؤٹ اف کنٹری تو میں نے ان کو ہیلنگ سینڈ کی تھی وہ ہارٹ پیشنٹ ہیں سٹینڈ ڈالاو گیا ان کو اور بی بی کی پرابلم رہتی ہے ان کو کافی پرابلم سے یہ ہے کہ میں نے ان کو ہیلنگ سینڈ کی تو ماشاءاللہ کافی وہ ریلیکس فیل کر رہے تھے الحمدلہ ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دپریشن کا جدید طریقہ جو آپ کے پاس جو طریقہ ہے دپریشن اس سے ٹھیک ہو سکتا ہے کیونکہ لوگ مایوس ہیں آپ پہلے تو یہ بتائیں کہ دپریشن کے پیشنٹ اگر آپ نے دیکھیں تو اس کی کیفیت کیسے ہوتی ہے اور وہ کیسا دیکھتا ہے کیسا ان کو چہرے کے ایکسپریشن کیا ہوتے چلتے کیسے ہیں ان میں کیا کیا چیزیں ہوتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ ایک اور بات یہ بتائیں کہ پھر انڈ پہ مجھا طریقہ بتائیں علاج بتائیں علاج کیا ہو سکتے ہیں جی جی اس کا ڈپریشن کے جو پیشنٹ میرے پاس آتی ہیں وہ ان کا یہ ہے کہ بلکل جب آئیں تھی تو ایسے لگتا تھا کہ جیسے بلکل اکتا چکی ہیں یہ اچھا اچھا تو پھر میں نے اپنی سندہ ہیلنگ سے ان کو مطبعات دین چار دن ہو گیا ان کو پروپر ہیلنگ کر رہی ہوں ان کی تو ماشاءاللہ اب وہ بہت پریش فیل کرتی ہیں اور گھر کے کام بغیرہ کرتی ہیں سب کچھ کافی بہتر فیل کر رہی ہیں وہ اچھا 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 ماشاءاللہ بہت اچھے بات ہے اس کے علاوہ بھی کافی پیشنٹ ہیں جو ماشاءاللہ کافی امپروف کر رہے ہیں اچھا اچھا بہت اچھے بات ہے بہت اچھے بات ہے اللہ آپ کو اور خوشی آنے دے اور طاقت عطا فرمائے بس آپ کی دعائیں ہونی چاہیے انشاءاللہ ہم بس آ رہے ہیں وہاں پر بھی انشاءاللہ آ جائیں گے اور اس ہفتے کو ہمارے لاہور میں ہے لاہور میں اگر کوئی جاننے والے ہیں بیج دے تاکہ ان کی زندگی بن جائے آپ کو دعائیں دیں ضرور ضرور انشاءاللہ تو علاج کیا بتایا آپ نے علاج کس چیز کا علاج ہے دپریشن کا علاج دپریشن کے لئے دپریشن کے لئے تو میں کافی کرتی ہوں ٹریٹمنٹ جس سے کافی بہتر ہوتا ہے نہیں سمدہ کو آپ اپلائی کرتی ہے جی جی سمدہ زون کرتی ہوں اچھا اچھا ماشاءاللہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے یعنی اچھا ہے دپریشن کا طریقہ علاج صحیح ہے جی ماشاءاللہ بہت جب وہ آئیں تھی وہ ہی میں بتا رہی ہوں کہ کافی لوگ فیل کر رہی ہوں اور آپ تو کافی بہتر فیل کرتی ہیں وہ ماشاءاللہ بہت اچھا بہت اللہ آپ کو اور خوشی ہیں دے آپ نے یاد کی ہے کبھی غصہ آیا آپ کو غصہ غصہ آتے ہیں آپ کو ہلو آپ کو غصہ آتے یا غصہ جی مجھے بھی پہلے غصہ آتا تھا لیکن آپ جب سے میں نے یہ کیا ہے سمدہ ایلنگ کا کورس تو آپ ماشاءاللہ کافی اچھا اور پوزیٹیف فیل کرتی ہیں الحمدللہ اور آپ کو بہت اچھا فیل ہوتا ہے مجھے اچھا اور آپ کو کبھی اس طرح کی سنسٹیوٹی آتے تھے سنسٹیوٹی رہنا بلکل یعنی چھوٹی بات کو بہت زیادہ بڑا دینا محسوس کرنا پہلے تو بہت پرسنلی مجھے خود ہوتا تھا لیکن اب میں ہر چیز کو بہت لائٹ لیتی ہوں اور وہ جیسے کہتے ہیں ایک آن سے سنا اور دوسرے سے نکال دیا اب یہ ہوتا ہے کافی بہتر فیل کرتی ہوں کوئی ایسا کبھی آپ کو کرونک پین ہوا ہو کوئی درد ہوا ہو اس وجہ سے آپ کو آپ جو ہے نا ایک ایسی کیفیت میں جائی ہوگی جس کو عام لوگ دپریشن کہتے ہیں ایسا ہوا کبھی نہیں ایسا کچھ نہیں ہے اچھا کبھی درد آئے ہی نہیں آپ کو نہیں درد تو ہوتا ہے میں بیسکلی مجھے پٹائٹس ہے اچھا تو اب میں خود اس کا ٹریٹمنٹ کر ہوں لیکن میں نے کبھی بھی کسی بھی بیماری کو اپنے اوپر ہاوی ہونے نہیں دیا ہاوی ہونے نہیں کیا بات ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ تو بڑی گریٹ ہے بہت بڑی بات ہے ماشاءاللہ اچھا اچھا کرونک پین ہوتا بھی ہے تو بھی اپنے اوپر ہاوی نہیں کرتی ہے نا جی بالکل اگر وہی بات ہے اگر ہم اس کو اپنے اوپر ہاوی کریں گے تو وہ اور زیادہ ہمیں بیماری لے کے ویٹ داتی ہے اچھا اگر ہم اس کا مقابلہ کریں اور میٹلی توپے یہ کہیں کہ ہم میں کوئی پرابلم نہیں ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں کوئی بھی پرابلم چاہے بڑی سے بڑی ہو تو ہم اس کو فیز کر سکتے ہیں کبھی نیگیٹیو تاؤٹس آئی نیگیٹیو پہلے کبھی کبھی محسوس ہوتی تھی اور میں یہ فیل کرتی تھی کہ نیگیٹیو فیلنگ آتی تھی لیکن آپ بلدہ کا شکر ہے کہ جب سے میں نے یہ کیا ہے سمجھتی سمجھتی تو اب ماشاءاللہ کوئی ایسی نیگیٹیو فیلنگ نہیں ہوتی یا پوزیٹیو فیلنگ کیا اپنے لیے کیا دوسروں کے لیے سب کے لیے پوزیٹیو فیلنگ ہوتی ہے اور ایسے کبھی کبھی جب آپ کو موٹیویشن نہیں ملتے ہیں موٹیویشن نہیں ملتے ہیں گھر میں یا کسی ماحول سے یا ٹیچر سے یا کسی بھی شخص سے یا والدائن سے کسی بھی آپ کو موٹیویشن جب نہیں ملتے ہیں آپ کو جو ہے نا تشویق نہیں کرتے ہیں لوگ تو آپ کو غصہ تھے کی نہیں پہلے تو بہت ہوتا تھا جیسے اگر ہم نے کوئی کام کیا ہماری نظر میں وہ اگر بہتر ہے اور اگر کوئی بھی گھر میں اس کو اگر کہے کہ اچھا نہیں ہے یا بہتر ہونا چاہیے تھا تھوڑا سا مائنگ میں آتا تھا کہ ہم نے اتنی محنت کی ہے اس کام کے لیے اگر اس کی کوئی پوزیٹیو تینک یا اس کے بارے میں ریسپانس ملتا وہ اچھا ہوتا لیکن پھر یہی سوچ لیتے دے کہ نہیں چیک ہے جیسا بھی ہے ہم اس کو مزید کوشش کریں گے ماشاءاللہ بہت گریٹ ہو گئی ہے کیا بات ہے آپ کے اللہ کو اور خوشیاں دے بہت بڑی بات ہے ماشاءاللہ اسی طرح جب اگر ہر انسان ہونا تو اس چیزوں کو اگر سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ اللہ کا قرم ہے کہ ہمیں اتنی اچھی سربیت ملتے ہیں ہمارے ہر چیز اتنے بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں یہ بہت 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 بات ہے بہت بہت آپ کی کوششوں کا نتیزہ ہے کہ آج اگر میں پہلے بہت نیکیٹیو فیل ہی نہیں ہوتا کہ نیکیٹیوٹی ہے بھی ہے کہ نہیں مجھے فیل ہی نہیں ہوتا کہ دنیا میں نیکیٹیوٹی ہوگی بھی کیا بات ماشاءاللہ بہت بڑی بات بہت اچھی بات اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ساری دیر ساری اور خوشی ہیں دیں اور طاقت عطا فرمائیں اور پاور عطا فرمائیں اچھا تو کبھی کبھی یہ دپریشن جو ہے اس طرح بھی ہوتے کہ سیلف بلیم اپنے آپ کو الزام لگانا اپنے ہوا ہے کہ آپ نے اپنے آپ پہ الزام لگایا ہو کہ یار میں بوری ہوں میں صحیح کام نہیں کرتے ہوں میں صحیح پر فارم نہیں کرتے ہوں میں بہت بورا انسان ہوں بہت غلط انسان ہوں بلکہ لوگ تو آپ کو بڑے جیب غریب باتیں کرتے ہیں تو ایسا کبھی ہوا ہے آپ آئیسا کرتے ہیں کبھی کبھی سوچتے ہیں کہ میں اچھے نہیں ہوں اور آپ نے آپ کو اور نیچ کرنے کی کوشش کی کبھی ہوا ہوگا تھی مطلب میں اچھے ساتھ کہ میں مائوس ہو چکی تھی اپنی لائف سے لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میں کافی نگیٹیوٹی اپنے ذہن میں رکھی ہوئی تھی اور مائنڈ میں بھی تھی کہ میں ایسا کرتے ہیں تو میرے ساتھ ایسا کیوں ہوٹا ہے میرا یہی ہوتا تھا کہ بس ختم ہو جائے انسان تو زیادہ بہتر ہے لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میں ہر بات کو میں پوزیٹیو بلیتی تھی کہ چلیں اگر میں کسی ساتھ اچھا کر رہی ہوں کسی نے میرے ساتھ پورا کیا ہے وہ شاید کسی بات میری پوزیٹیو چیز کو لیا ہے شاید وہ بھی میرے ساتھ اچھا بیہی کرے ہاں ہاں اچھا آپ کے آواز تھوڑے سے کٹ کٹ آ رہی ہے میرے شالمی آپ کے سیگنل کام نہیں کر رہی یا سپیکر آن ہے یا کوئی ایسا کچھ ہے سیگنل نہیں آرہے بات چیسے مجھے آپ کی سنائی نہیں دیت ہے پھر بات کریں گے بڑی خوبصورت بات ہے یہ پہلا کالر ہے جنہی ضرور ضرور اور بہترین جواب دی مجھے بہت اچھی بات اللہ خوش رکھے اور ہم نے اس کام کو سیکھ اور ہم بھی اس کام کو آگے لگ ماشاء اللہ اتنی گریٹ ہو گئی اتنی اچھی ہو گئی اور اچھی ہو گئی ماشاء اللہ اور بہتر ہو گئی اللہ آپ کو اور خوش دیں اور طاقت اطاف فرمائے بہت جی ناظرین یہاں پر مجھے ایک شورٹ سا بریک لینا اور بریک کے بعد ایک اور کالر لیں گے کہ بڑا زبردست بات ہی ہوئی تھے اور ساتھ ہی اس پر بات کریں گے کی کیسی ڈپریشن کیوں ہوتی ہے اور کیوں اس کا علاج کی ایک شورٹ بریک کی بعد ملتے جی بیگ ڈپریشن 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 یا وہ کالر بڑی اچھی باتیں کہیں اس نے بڑی زبدت باتیں کہیں بہت اچھی باتیں کہیں انہوں نے جی تو ہم ابھی بات کرتے ہیں اس پہ کہ واقعی اپنے پہ بلیم لگانا خود پہ بلیم اور بہت عجیب غریب کیفیت پلانا آپ نے آپ کو مجرم سمجھنا یہ بھی ڈپریشن ملے جاتا ہے انسان کو مجرم میں اگر آپ نے جرم کیے ہے تو آئندہ مت کرو آپ جو پاسٹ میں جو گزرے کٹ کے رکھو اور چھوڑ دو جتنا فوکس رہیں گے دوسرا جرم کریں گے ایک مجرم کو کسی معاشرے میں ایک قصہ ہے بتاتے رہتے ہیں واہ واہ کیا باتیں بڑا دلیر ہے اس نے ایک خون کی ہے تو دوسرا کرے گا یہ وہ اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتے یہ چلتے چلتے آدمی نے تقریبا کئی ایسا قتل کی ہے ہوتا یہ دیکھیں اب ایک قتل کرتے ہوئے انسان چنت نہیں پاتا ہے سب سے بڑا گناہ قتل کرنا ہے تو آپ بتائیں کہ وہ ان کو موٹیویشن معاشرے سے مل رہا تھا ہے بڑا دلیر آدمی ہے بڑا دلیر آدمی ہے تو نیگٹیو کرتا رہا کیونکہ وہ سمجھتا رہا کہ میں تو بہت بڑا دلیر آدمی ہوں درحال کہ وہ بزدل آدمی تھا اور جو بھی قتل کرتے ہو بزدل ہوتے دلیر نہیں ہوتے یاد رکھیں آج کل سائنس نے ثابت کیے کہ یہ لوگ دلیر نہیں ہیں یہ بزدل ہوتے ہیں سائیکل جیم نے آج ثابت کیے کہ ایسے لوگ احساس کمتے کی شکار ہوتے کیونکہ کوئی وجہ تو ہوتا ہے کسی لالج کی وجہ سے ہوتا ہے اس پر اپنے پر بروسہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ کچھ کریں تو ایک کال اور لیتے ہیں ایک کالر سے پھر پوچھتے ہیں کہ دپریشن کیوں ہوتے ہیں اور دپریشن کیا ہے السلام علیکم جی کہاں سے کون بات کر رہی ہے جی ڈاکٹر میں راہول پنڈی سے نورین حمید بات کر رہی ہوں جی نورین حنیف ماشاءاللہ راہول پنڈی سے کال آتے جا رہے آتے جا رہے بڑی بات ہے اب یہ پچھلا بھی ایک کالر تھے کالر تھے راہول پنڈی سے اور اب دوسری کالر راہول پنڈی سے ہے ماشاءاللہ آچھا نورین مجھے یہ بتائیں جی کہ یہ دپریشن کیوں ہوتے ہیں کیوں ہوتا ہے یہ دپریشن دپریشن کیوں دپریشن کیوں ہوتا ہے جی دپریشن اس لیے ہوتا ہے کہ جب ہماری کوئی خواہش پوری نہیں ہوتی آچھا یا زندگی میں جب ہمیں کوئی ناکانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اس وجہ سے پھر ہم لوگ مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں ہم اللہ پر توقع نہیں کرتے اور مایوس ہو جاتے ہیں آچھا جی تو اس ہو جاتے پھر ہم لوگ زیادہ سنتے ہیں کہ ایسا ہمارے ساتھ کیوں ہوا آچھا تو دپریشن میں چلے جاتے ہیں ہم لوگ مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں تو مایوسی تو اب اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ہے کہ مایوسی جو ہے وہ حرام ہے اس لیے حرام ہے اور گناہ ہے بہت بڑا گناہ ہے بہت بڑا گناہ ہے اللہ تعالیٰ پہ ہمیشہ توقع کرنا چاہئے اللہ تعالیٰ ضرور ہر انسان کا جو ہے اللہ کبھی کسی کا برا نہیں چاہتا وہ ستر ماہوں سے زیادہ ہر انسان سے پیار کرتا ہے اور مایوسی کو تو کچھ لوگ کفر بھی کہتے ہیں کچھ لوگ دپریشن ٹینشن میں تلا ہوتے ہیں ملکہ وہ تلاش نہیں کرتے ہیں کہ کہاں پر ان کا علاج نہیں کرتے ہیں اور اللہ پہ توقع نہیں کرتے ہیں بیٹ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بس آپ ہمارا کچھ بھی نہیں ہو سکتا اور وہ باقی سی طرح پھر مائلسی میں چلے جاتے ہیں دپریشن میں چلے جاتے ہیں اچھا یہ دپریشن یعنی اس لیے ہوتا ہے جب انسان کے کوئی کام پورے نہیں ہوتے ہیں اور پھر وہ دپریشن میں چلے جاتے ہیں یہی وجہ ہے؟ یہی وجہ ہے اور کوئی وجہ نہیں ہے؟ مجھے تو یہی وجہ سمجھ آتی ہے جہاں تک میں نے لوگوں کو سٹیڈی کیا ہے تو یہی مجھے تو وجہ سمجھ آئی ہے اچھا ایک تو وہ کیسیت ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں کہ کرونک پین کسی کو درد ہوتے ہیں کبھی کبھی مثال کے طور پر جسمانی درد مسلسل رہنے سے بھی تو ہوتا ہے نا دپریشن یہ بھی تو مایوسی ہوتی ہے نا کہ آپ علاج نہیں کراتے ہیں اس کا صحیح یہ بات ہے یہ بھی ایک مایوسی ہے نا کہ آپ گھبرا جاتے ہو اور آپ کہتے ہو کہ بس آپ نیکھی بھی نہیں ہو سکتا تو ہمیں چاہیے کہ میں اس کی کوشش کرنی چاہیے نیگٹیو تھوڑ کی وجہ سے بھی ہوتا ہے انسان ہمیشہ نیگٹیو سوچتا ہے شک میں مختلع ہوتا ہے شک شبات اور شک اپنی پہ سب سے پہلے اور شک پہ دوسروں پہ اپنی صلاحیتوں پہ شک اور روحانی طاقتوں پہ شک ایسے لوگ بھی ڈپریشن کے شکار ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں جی بس ہم پہ کسی نے کچھ کرا دیا ہے تو آپ اس کا جو ہے کچھ بھی نہیں ہو سکتا اور بات ہم اس طرح بسمائیوسی کا شکار ہو جاتے ہیں جیلیس لوگ جن میں بہت ساری زیادہ جیلیسی ہے کیا وہ بھی ڈپریشن کے شکار ہوتے ہیں حسد والی تنگ نظر لوگ جی جی بلکل بلکل کیسے حسد تنگ نظری اور کین بغض جیلیسی یہ چیزیں یہ چیزیں بھی بہت کام کرتی ہیں جن لوگوں میں یہ چیزیں ہوتی ہیں تو وہ بھی پھر بہت جاتا ہے جب تھی یہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہے اچھا ایک ہوتے ہیں کہ کمپیٹیشن ہے نا اور ایک ہوتے ہے ڈائریکلی جیلیس ہونا حسد میں آنا یعنی ایسا ہونا کی مثال کی طور پر کمپیٹیشن الگ چیز ہوتے ہیں جس طرح کی مثال کی طور پر ایک شخص ایک شخص سے نفرت نہیں کرتے اور وہ ان کو انچہ دیکھنا چاہتے ہیں اپنے سے بھی انچہ دیکھنا چاہتے ہیں مگر وہ ان کے ساتھ مقابلہ کر کے میں جیتوں ایک یہ ہوتا ہے کہ یہ اپنے سے وہ تو اچھی چیز ہے نا کمپیٹیشن تو کرنا چاہیے مقابلہ کرنا چاہیے نیکیوں میں اچھائیوں میں مقابلہ کرنا چاہیے اور ایک اور اٹھائیں جہاست ہوتا ہے جہاست ہوتا ہے یہ کامیاب کیوں ہے اور میں کیوں نہ کام ہوں یہ تو اللہ تعالی کی دیوئی چیز ہے جس کو جو دے دیں اچھا بہت شخص ڈپریشن میں شکار ہو سکتے ہیں نا رازمی ہو سکتے ہیں تو اب مجھے یہ بتائیں کہ ہم کینسر خون کی کمی کی وجہ سے بھی ہوتے ہی ہیں اور کرونک سٹریس کی وجہ سے ہوتے ہیں سٹریس جو آج کل جو لوگ بہت زیادہ لے رہے سٹریس دباؤ جو لے رہے بہت زیادہ اتنا سٹریس ہے کام کا اتنا سٹریس ہے مشنی مشنی دنیا کی جو ابھی میں بات کر رہا تھا کہ ایک غریب آدمی کوشش ایک امیر آدمی بیمار ہے ایسے بیماریوں میں مطلعہ ہے جس کی علاج نہیں ہے اور ان کو ایک کروڑوں کے ایک روم میں بھی ان کو نیند نہیں آتے ہیں اور ایک شخص ہے جو کہ چند ہزار کے روم ہیں اس میں اس کو نیند آ جاتے ہیں غریب ہیں مگر غریب ہیں اور ایک شخص امیر ہے ان کو نیند نہیں آتے ہیں کیمیکلز کو استعمال کے بغیر نیند نہیں آتے ہیں تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ دنیا بڑے عجیب نہیں ہے وہی امیر شخص وہی غریب شخص جو امیر بننا چاہتا ہے اور اس بیماریوں میں مفتلا ہونا چاہتے ہیں مگر وہ دن رات روتے رہتے ہیں اللہ ہم نے تو یہ نہیں دیئے ہمیں تو وہ نہیں دیئے آپ نے اور آپ نے یہ نہیں دیئے مجھے اور وہی دعائیں دن رات مانگتے رہتے ہیں کہ مجھے مشینی مصنوعی دنیا دے دو مشین میں مفتلا کرو مشین آلات مجھے پروائیٹ کرو فلان کر لو وہ کر لو انیچرل زندگی ہو گئے اور انسان کے مجبوری ہو گئے کہ آگے ایک دوسرے کی بڑھنے کا جو ہے نا وہ ایک کیسیت ہو گئے جو مجبوری ہو گئے اب یہ لوگ بھی دیپریشن میں شکار ہے غریب بھی اور امیر بھی دونوں دیپریشن کا شکار ہے عجیب دنیا ہے عجیب غریب دنیا ہے سمجھ میں نہیں آ رہے ہوتے ہیں دوسری بات یہ ہے موٹیویشن جب نہیں ملتے ہیں انسان کو اس وجہ سے بھی ہوتے ہیں نا تو اب آپ اس سب کا حل بتائیں آپ مجھے حل بتائیں کہ نوری نے آپ حل بتائیں کہ اس دیپریشن سے چھٹکاری کے لیے چاہے کوئی بھی وجہ ہو چاہے کوئی بھی وجہ ہو آپ مجھے صرف عجیب صاحب حل تو آپ مجھے ہیں حل تو آپ نے اپنی پوششن سے ہمیں بتا دیا ہے کون سے حل آپ نے سمدہ کر کے ہمیں اس کا حل بتا دیا ہے جی بلکل صحیح پرشن سے نکلنے کے لیے تو سمدہ پرسکٹ چیز ہے جی بلکل میں تو مجھے قائل ہو گئی ہوں اور میں نے جب سے یہ کیا ہے آپ یقین کریں میری زندگی بدل دیجئے الحمدللہ اللہ آپ کو خوشیاں دے اور خوشیاں طاقت اعتاف فرمائے کیونکہ یہاں پر پرگرام کا وقت ختم ہو گئے ڈاک صاحب مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اور پس میں آپ کو کیا بتاؤں ہم لوگ آپ صاحب کو چکنا آپ صاحب کو چکنا اپریشیئٹ کرتے ہیں جن جن کو میں جن جن کا علاج کرتی ہوں بہت شکریہ میں ہم کو کہتی ہوں کہ ڈاک صاحب کو دعایں نیا ہمیں آپ لوگوں کے موٹیویشن چاہیے ورنہ ہم ڈپریشن کی شکار ہو جائیں گے ٹھیک ہے اللہ حافظ بہت شکریہ اللہ حافظ ناظرین بڑے اچھی بات ہوئے اگلا پرگرام جو ہے اس میں بھی میں آپ کو بتا دوں گا کہ کس طرح کہ ہم اہم سمجھ گئے تھے اور علاج کی بھی بڑے اچھی طریقے میں نے بات کیے بحث کی مگر ہم اگلی لیول اگلی سوری اگلی جو پرگرام سے اس میں میں ضرور آپ کو بتاؤں گا اور وہ پرگرام کا جو ہے اگلا پرگرام جو میں کہا بونز پرابلمز انکمر کا درد جو ہوتے جوڑوں کی درد ہے اور عجیب غریب جو ہارڈیو میں لوگوں کی درد ہوتی ہے وہ اس کی وجہ ویٹامین کی کمی اور ویٹامین سی کی کمی کی وجہ کلشیم کی کمی کی وجہ وزن زیادہ ہونا زیادہ جسمانی کام کرنا کرسی پر صحیح نہ بیٹھنا اور اومیگا سس کی کمی کی وجہ سے بھی ہوتا ہے سٹرچ کی وجہ سے ہوتا ہے جسمانی کبزوری کی وجہ سے ہوتا ہے بہت زیادہ وزش کرنا ابھی کبھی کبھی ہو جاتے ہیں جنرل سٹریس جو ہوتے ہیں اور اسی طرح بلڈ جو ہے نا وہ سرکولیشن صحیح نہیں ہوتے اور اس وجہات ہے ہم ذکر کریں گے اگلی پروگرام میں اس کا حل کیسے ہے اور کیسے اس کا علاج کریں اگلی پروگرام میں ضرور دیکھے گا اپنی ڈاکٹر عبدالسامت کو اجازت تھے ملتے ہیں اگلی پروگرام میں اللہ حافظ ملتے ہیں